موسیقی سٹرانگ ٹیم دیکھی جائے تو وہ بھارت ہے بھارت نے کمال آؤٹسٹینڈنگ کمبنیشن بنایا ہوا ہے بیٹنگ بالنگ فیلڈنگ ہر چیز ہر یونٹ میں کوئی ویکلنگ نظر نہیں آرہا اگر کوئی انجڑ ہو کے باہر جاتا ہے تو نیا کھلاڑی آنے والا بھی جو ہے وہ میچ مینر ہے اور آج شامی نے بہت اچھی بالنگ کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان نے بہت اچھی فائٹ دی بٹ انڈیا نے یہ جو میچ کھیلا ہے تھوڑی سے مسئبت پڑ سکتی تھی ان کو آہ شامی نے بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنسی ویرات کولی نے اگین اینکر رول کیا پچاس رنز بنائے کے در جادب نے بہت اچھی بیڈنگ کی بالنگ یونٹ نے کمال بالنگ کیا افغانستان نے جسنا فائٹ کیا ہے آہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا مسئبت ڈال رہا تھا ویرات کولی نے جو کپتانی کی ہے اور جب یہ پریشر ڈالتا ہے تو پریشر ریلیس ہونے نہیں دیتا اگریسیو اٹیکنگ کنٹرول کرکٹ کھیلتا ہے اور کمال کپتان نہیں کیے utilization of the ballers بہت اچھا تھا spinners نے ایک دفعہ پھر بہت اچھی performance دی بالنگ یونٹ ان کا بہت اچھا رہا میں یہاں پہ تعریف کرنا چاہوں گا راشد کی آہ راشد خان نے پچھلا جو میچ گیا ہے نوور میں ہنڈرڈ پلس رنز دیئے اس کے بعد اس کا کتنا مورال نیچے ہوا ہوگا مگر اس میچ میں جو اس نے بالنگ کیے ویکٹ تو نہیں لی مگر جس کنٹرول سے اور جس لائن اور لینڈ سے اور جسنا وہ آہم بالنگ کر رہا تھا انڈینز نے بہت ہی اس کو رسپیکٹ بھی د میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اتنا برا میچ جانے کے بعد جب آپ bounce back کرتے ہیں تو یہ بتاتا ہے کہ آپ اندر سے کتنے strong ہیں that wasn't his day پچھلا میچ جو انگلینڈ کے خلاف ہوا راشد خان کا مگر اس میں بہت اچھی بالنگ کی افغانی definitely بہت کچھ سیکھیں گے اور سیکھ رہے ہیں جس طرح پچھلے میچ کے بعد اس میچ میں bounce back کیا پوری ٹیم نے قابل تعریف ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ they will learn a lot from there یہاں سے بہت کچھ سیکھ کے جانا پڑے گا ان کو اور میں یہ س سمجھتا ہوں اگلے ورلڈ کپ تک یہ افغانستان تیار ہو چکا ہوگا اور یہ بڑی بڑی ٹیموں کو ٹاپل کرے گا مار بھی سکتا ہے مارے گا بھی اور یہاں سے بہت کچھ سیکھ کے جائیں گے anyway congratulations to India بہت ہی تقڑی cricket کھیل رہے ہیں یہ لوگ اور یہ کسی بھی ٹیم کو جو ہے وہ پچھاڑ سکتے ہیں مار سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اس ورلڈ کپ میں انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ بہت ہی strong ہے کوئی بھی weakling نیذر مجھے نہیں آتا شامی کے ل یہ بیٹھا ہوا تھا باہر ابھی اندر آیا اور اندر آ کے اس نے میچ وننگ پرفومنس دی ہے یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے آپ تین چار پانچ میچ بینچ پر بیٹھے رہے ہیں اور suddenly آپ اندر آئے اور میچ بھی ایسا crunch situation ہو جائے اور آپ جو ہے میچ جتوا دیں اور میچ کو میچ کا پانسہ پلٹ دیں بہت مشکل ہوتا ہے ایک عد میچ لگتا ہے چاہے بولر ہو بیٹس میں نہ اس کو ایڈجیسٹ کرنے میں مگر اس نے کمال آؤٹسٹینڈنگ پرفومنس دی ہے انڈیا لگتا ہے کہ بالکل ملتیاری میں ہیں ان کی نظر جو ہے وہ ورلڈ کپ کے اوپر ہیں اور کیوں نہ ہو کیونکہ ان کا کپتان جو ہے اس کا جو سیلف بلیف ہے بہت سکائے ہائے ہے بہت تگڑا کپتان ہے میچ انجر میچ ونر ہے رائید شرما ہے دھونی ہے بالنگ یونٹ کمال ہے ان کا اینیوے بہت ساری طریفیں افغانستان کے لیے اور بہت ساری طریفیں بھارت کے لیے congratulations to بھارت and tough luck to افغانستان keep watching me on cyclane مشتاق شو god bless you all ایک request جو میں ہمیشہ کرتا ہوں آج پھر کروں گا محبت کی جیت ہو نفرت کی ہار ہو اچھائی کی جیت ہو برائی کی ہار ہو آمن کی جیت ہو لڑائی کی ہار ہو دعا سوچ اور فکر اس کی اثرات ہیں ساری انسانیت کے لیے دعا کریں اچھی سوچ رکھیں اور ان کی فکر کریں کہ سب مزے میں رہیں خوش رہیں کسی کو کوئی مصیبت آفت نہ ہو اور انجوائی کریں سب کا خیال رکھو اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن میں رنگ بیل کا جو نوٹیفیکیشن آئیکن ہے اس کو پریس کریں میرے فیس پیج کو لائک کریں آپ کی رائے آپ کے سوالات میرے لیے بہت بائیسے مصررت ہیں بائیسے خوشی ہیں بائیسے فخر ہیں اپنا خیال لکھیں گوڈ بلیس یو سب دا پالا سب دی خیر رب راکھا با بائی کے لیے وسی کار پارکنگ، سرویلنس اور میند ٹیکنالوجی سیکیورٹی سسٹم، فائر سیکیورٹی سسٹم، بیککپ پاور کے ساتھ پیسنجر اور کارگو لیفٹس، فرش اور کچن میں سنگی مربر اور گری نائٹ کا استعمال، پینرابک وینڈوز اور بیلکونیز جہاں سے ہل اور لیک کا نظارہ کیا جا سکتا ہے لیونگ روم اور ڈائننگ روم کی سیٹنگ کے مختلف آپشنز، تمام اپارٹمنٹس دلکش ڈیزائن، پائیدار وڈ ورک اور دیرپا فکسر سے مزین ہیں، اوپن اور کلوز کیچن آپشنز، دیدہ زیب فلور پلانز، اچھے خوشگوار اور فیملی محل کی زمانت، کورا کرکٹ کے لیے گاربیٹ شوٹ سسٹم، تامیراتی کام کے نگرانے کے لیے آئی پی کیمرو کا استعمال، سویونگ پول اور جم، فیملی میمبرز کے لیے تفریح اور پرفیز مقامات، ہم بہترین سے کم کی زمانت نہیں دیتے، اسی لیے ہم انڈسٹری کے بہترین کانٹریکٹرز، آرکیٹیکٹس اور پروجیکٹ مینیجر سے کام کروا رہے ہیں، تاکہ تمام رہائشیوں کے حفاظت اور سہولت کو یقینی بنایا جائے، اسی طرح سقلین مشتاک ہائٹس میں انتہائی آلہ درجے، پائیدار اور قابلے اعتباد کمپنیز کا میٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے